السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جس طریقے سے رائیونڈ 2015 میں جس چیز کی بنیاد جھوٹ اور پلاننگ کے ساتھ رکھی گئی تھی جس کے وجود میں آتے ہی پورے عالم میں مسجد مسجد میں فتنہ فساد جھگڑا لڑائی عام ہو گئی اسی عالم شورا کے لوگوں کی اللہ رب العزت ہر جگہ پول کھولتے جا رہے ہیں ایسا ہی واقعہ کرناٹکہ کے گدک مرکز میں واقع ہوا یہ عالمی شورا کے تحت مرکز ہے اور واتس اپ یونیسٹی پر کچھ شورائی ایجنڈوں نے اس طریقے سے وائرل کیا کہ مرکز نظام الدین اور مولی سعید صاحب کے حامیوں نے عالم شورا کے اور علماء کو خاص طور سے مارا ہے اور مابلنچنگ کی ہے وغیرہ وغیرہ جبکہ یہ بات سراسر جھوٹ ہے چنانچہ اس بات اور اس واقعے پر جو اوپر کی طرف آپ کو دکھائے جا رہے ہیں ان تمام کی تفصیلات سب سے پہلے سیدھی بات کے صبح کے آج صبح کے جو پرائم ٹائم ہے اس کے اندر میں مولانا نے بڑی تفصیل سے اس کی وضاحت فرمائی ہے تو سب سے پہلے وہ سمات فرمائی ہے پھر آئندہ انشاءاللہ بات کریں گدک میں جو تبلیغی ساتھیوں کے مابین جھڑپ پیش آئی ہے اس کا خلاصہ کرنے جا رہا ہوں وہ کہا جا رہا ہے کہ یہ دو دھڑوں کے مابین ہیں اس کی حقیقت کیا ہے کیونکہ کل سے یہ الگ الگ انداز میں یہ تصاویر شائع کر کر کہ ایک مرتبہ پھر تبلیغی جماعت کو نشانے میں لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے ناظرین آئیے سب سے پہلے اس ویڈیو کو دیکھیں یہ ویڈیو جو میرے پیچھے چل رہی ہے یہ ہمارے تبلیغ ساتھیوں کی ہے بتایا جا رہا ہے کہ گدک کی ہے گدک کی کچھ علماء اکرام سے یہ ویڈیو جب کل بہت زیادہ شیر ہونے لگی تھی اور تصویر عام ہو گئی تھی الگ الگ تفسروں کے ساتھ سادھی آنیاں کا کمبے نے علماء اکرام کو نشانہ بنایا الگ الگ قسم سے یہ شیر کر کے ایک مرتبہ پھر نفرت پھیلانے کی کوشش کی جا رہی تھی اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ یہ دو دھڑوں میں یعنی کہ تبلیغ کے جو دو دھڑے ہوئے ہیں شورا اور پھر امارات ان دونوں کے درمیان میں جو ہے یہ جھڑپ ہوئے ہیں مسجد میں لیکن میں نے اپنے کچھ ندوی علماء اکرام جو گدک میں ہیں اور ہمارے ساتھی آزار جو ہیں وہاں سے رابطہ کیا ان سے معلوم کیا تو پتا چلا کہ یہ دو دھڑوں کے معابین مارکرٹ نہیں تھی بلکہ ہفتہ واری مشورہ چل رہا تھا اس میں کچھ نئے اس بات پر اعتراض کیا تھا کہ بارہا ایک مخصوص لوگوں کو مخصوص ساتھیوں کو ہمیشہ نظر انداز کیا جا رہا ہے ان کی کسی رائے کو نہیں لیا جا رہا اور وہ اپنی منمانی کر رہے ہیں اور اس بیچ میں اسی مشورہ میں محمد توتو ہو گئی تو پھر اس کے بعد یہ آپس میں لڑ پڑے اور کسی کو پیر میں چھوٹ آئی کسی کو سر میں چھوٹ آئی لیکن اس ویڈیو اس کو الگ انداز میں پیش کر کے پھر اسی دشمنی اور عداوت کو بلانے کی کوشش کی گئی کہ سعادہ نیانی مولانا سعاد کو ماننے والوں نے پھر علماء پر حملہ کیا ہے وغیرہ وغیرہ جو لوگ ہماری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں وہ واضح کر لیں کہ آپسی کچھ انتشار تھا کچھ جھڑپ تھی کچھ رہا رائے مشورے میں کچھ آپسی بات نہ ماننے کی وجہ سے جھڑپ بھی تھی یہ دو گروپوں میں ہوئی جھڑپ نہیں ہے یہ وہاں کے مقام علماء اکرام سے میں نے جو تحقیق کرنے کی کوشش کی اس کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے لیکن ایک بات یہ ہے کہ اس وقت محسوس یہ ہوتا ہے کہ اب تبلیغ جماعت کو ایک بہت ہی مخلص جماعت اور صرف للہ فللہ کام کرنے والی مانا جاتا تھا لیکن اب محسوس ہوتا ہے جب اس طرح کے خبریں سامنے آتی ہیں کہ اب یہاں پر بھی عمارات کے لیے یعنی کرسی کے لیے وہ حدو کیلئے یہاں بھی اب مار دھار شروع ہو گئی ہے شاید کہیں کہیں اس طرح کے معاملے پیش آتے ہیں لیکن جب اس طرح کے معاملے سوشل میڈیا میں بارل ہوتے ہیں تو پوری تبلیغ جماعت اس کے مخلص امیر بھی اس کی پکڑ میں آ جاتے ہیں لہٰذا ہمیں ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے اور بلقصوص وہ احباب جو احباب تبلیغ جماعت سے جڑے تو آپ نے سنا مولانا انسار ندوی صاحب کو سیدی بات کے اندر ہم تہہ دل سے شکریادہ کرتے ہیں کیونکہ مولانا نے بہت بڑے شبہات کا جو ہے وہ پردہ فاش کیا ہے اور اس کے بعد میں خاص طور سے ان لوگوں کا جو واتس اپ یونیسٹی پر بیٹھ کر فیس بوک اور شوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے سے عامر شیخ ہے یا عبدالحلیم کانلوی ہے یا محمد سرفراز ہے یہ سب کے سب عامر شیخ سے ہی جڑے ہوئے ہیں یا وہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر کی سکرین میں حصل میں بات یہ ہے کہ یہ شورا کا مرکز تھا اور یہاں پر انہوں نے قبضہ کیا پہلے اپنے فتنے سے پورے شہر میں فتنہ فیل آیا پھر اس کے بعد میں کام کرنے والے کام کرتے ہوئے الگ ہو گئے اس کے بعد میں ان میں جنگیں شروع ہوئی کڑسی کی جنگ تو گدک کے وہاں کے ساتھی ہیں بہت سنجھے ہوئے ان سے میری گفتگو ہوئی وہ سماعت فرمائیے جس سے آپ کو حقیقت پتا چل جائے گی اور اسی طریقے سے کچھ دن پہلے بیلگام کے اندر بھی ایک واقعہ پیش آیا جس کے اندر آپسی لڑائی جھگڑے کو ان واتس اپ یونیورسٹی والوں نے آمیر شیخ بول دیجئے ابو خنسہنفی بول دیجئے عمیر بول دیجئے عبد الرقیب بول دیجئے محمد شادہ محمد سرفراز بول دیجئے یا اسد کاندلوی بول دیجئے یہ بی جی بی آٹی سیل کے جو لوگ ہیں یہ اس طریقے کا پروپگنڈا پیدا کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے عوام کے اندر خاص طور سے علماء کے اندر ایک قسم کا جو ہے گصہ پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے جھوٹی جھوٹی چیزیں بھی جو ہے وہ آسانی کے ساتھ جو ہے لوگ حقیقت مان لیتے ہیں چنانچہ اسی کرناٹک کے بیلگام کے اندر بھی ایسا ہی واقعہ ہوا کہ اس کا بھی ایک بڑا پوشٹ بنایا گیا جسے موب لینچنگ کا نام دے کر ان لوگوں نے وائرل کیا اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ ان میں آپسی کاروباری اور لین لین کے اوپر مسائل ہوئے ہیں جس کی اندر یہ بڑے نام ہیں ان لوگوں کے اندر جو نام ہوئے آپ خود بیلگام پوش سکتے ہیں کہ کیا مسائل ہیں آپ اس کی بھی انشاءاللہ تفصیل جلد آ جائے گی چنانچہ غدق مرکز پر عالمی شرع والوں کی آپس میں بھیڑن نام علماء کرام کا لے کر نام جو ہے بزرگوں کا لے کر ملیاسی نہج پر اور بڑوں کی نہج پر امت کو دھوکہ دینے والوں کا سچ سنیے سمات فرمائیے السلام علیہ وسلم السلام رحمت اللہ علیہ وسلم حیرت شاہد بھائی ہاں الحمدللہ اصل میں وہی آپ کے یہاں پہ غدق کے مطالق جو ہے عالم شورع کے کئی حضرات جو ہے قسم قسم کے جو ہے وہ پوشٹ چلا رہے ہیں کہ وہاں موب لینچنگ کی گئی اور ساتھ کے گنڈوں نے اور گیر وغیرہ وغیرہ مرکج جامعہ مسجد کے اندر علماء کرام اور صحیح نیچ کرنے والے ساتھیوں پر جو ہے مارا گیا پیٹا گیا اسی تعلق سے تھوڑا سا آپ سے پوشنا تھا مجھے یہ اپنا مرکز تو وہاں الگ ہے جی جی ہمارا مرکز تو الگ ہے الفلاہ مزید دول کر ہے یہ تدگیری کے اندر موزید ہے اور یہ جو ہے قدق شہر کے اندر ہے جانے میں جی یہ پرانا مرکز تھا شہر کے اندر ہے بلکل بیچ ادیس مارکٹ کے اندر ہے یہاں پر جو ہے شورع والے حضرات ہیں اور جو علماء اکرام ہیں جو ان کے طرف محمد کرتے ہیں ان کا آپس میں بود کے مشورہ جرد بود کے اندر دے شہر کا مشورہ ہوتا ہے اس کے اندر بھی کچھ بھوٹ اندن ہوئی تھی ان کے آپس میں اٹھی نлюсہ وولوں کے آپس میں ہوگی جی 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 ان کے آپس میں ایک دو علماء اکرام اور جو نیدار دے شورع کے اندر بنائی ہے ابhem کے بیچ مین بتر کے مسورے کے اندر ہو گئی تھی پھر اس کو تھوڑا سا اور شدد کے دن جو ماہ کے روز میں اثر کے وقت میں سند پرانے شاتھی اور سند نئے شاتھی اور سند علماء اکرام ملا کر مرکز کے جامعہ مجید جو پرانا مرکز ہے اس کے جو نیچے کے حصے میں لوگ آپس میں جڑ گئے اور جننے کے بعد میں جو ترہ ترہ کے لوگ آپس میں جڑنے لگے تو اس میں چند جائسے کسان کے لوگ بھی تھے جو دھرڑنے کے لیے آئے تھے تو جب ان کی آپس میں جو مشورہ شروع ہوا تو دھرڑنائی بننے کے بارے میں اس کے مطالب جھڑا ہو گیا ان کا آپس میں جس سے یہ ہوا کہ ایک ساتھی پہلیس میں چھوٹ لگے جس سے ان کا پہل تھوڑا سا سیکسر سے لیتا ہوا ہے ان کو پچھوچھی وغیرہ لگی ہے جو رزاد بھائی بھول کرنا ہے اکسل رزاد سے اور انہیں کے بھائی ہیں مفتی صاحب مفتی عبدالسامر صاحب وہ بھی خیلس میں اور ریاض بھائی بیری روٹی ہے جبت کے ذمہ داروں میں شورا حضرات سے تو ان کا اور یہ نہیں یہ ریاض بھائی کا نام اس خاص پر تو اس پوشٹ میں لیا جا رہا ہے لیکن یہ ریاض بھائی جو ہے یہ شورا کی ایجنڈ ہے جی 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 یہ شورا والے ہیں جو بنیاد جو شورا کی جو شروعات بدک کے اندر ہوئی ہے وہ اسی کے ذمہ داری ریاض بھائی اچھ 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 تو یہ ان کا اور یہ جو کیا کر رہتے ہیں آپس کی مشورے میں مشورے کے پہلا جیسا بتاتے ہیں مشورہ کرتے ہیں اور جو دو شورا کے حضرات اس کے اندر ہیں ان کو پانچے چھے حضروں سے ذمہ دار نہیں بنانے سے مطالب جھگڑا ہوئے ہیں اچھ اچھ کہ ساتھ حضروں سے بدل بدل کر جیسے ذمہ دار پہ کرتے ہیں اچھا معاملہ ان کا کڑسی کا ہی ہے جو ان کے وڑوں میں ہوا وہی ان کا ہے ان کے اندر امیر بننے کی جھگڑے ہو رہے ہیں کون ذمہ دار بنے ہیں جی 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 ان کے وڑوں کا معاملہ ہے اور جیسا ان کا جھگڑا ہوا ہے تو وہ شدت میں تبدیل ہوا تو یہ لوگ کیا کرنے لگے جو انہوں نے جماعتوں کے ساتھ کیا وہ آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے ایسا ہے جماعتوں کو مسجدوں سے باہر نکالے آج یہ خود مسجدوں سے جھگڑ کر خود باہر نکالے نہیں وہ اصل میں یہ لوگ نے جو ہے نا کیونکہ واتس اپ ان سے انیورسٹی پہ جو ہے نا ان کی جو مین ٹیم ہے آئی ٹی سیل ہے وہ اس طریقے سے چیز چلا رہی ہے کہ مو بلینچنگ ہو گئی ہے گدگ میں اور امارت والوں نے شوراو والوں کو نہ جانے کیسے کیسے الفاظ دے رہا ہے اس پہ سی ڈی بات پر بھی مولانا عبدالنزیز ندوی صاحب نے بھی اس کی وضاحت کی ہے ماشاءاللہ آپ نے پوری اس کی صحیح طریقے سے وضاحت فرما دی ہاں دوگے یہ جو مسئلہ جو واتسٹر پر کل رہا ہے یہ انہی کا نکالا ہوا ہے ہمارے کوئی ساتھی جو ہیں ان چیزوں کے اندر نہیں رہتے اکثر ہمارے جو ساتھی ہیں وہ آپ کو یہ وضاحت کرنے کے لئے بات کر رہے ہیں ورنہ ہم اس کے اندر بھی نہیں جاتے ان کا کوئی مسئلہ میں ہم جاتے ہی نہیں دخل ہی جنے ہمارا ہمارا کام تو محنت کا ہے بلکہ نتیجہ نہ واتسپ سے ہے نہ کسی چیزوں سے ہے نہ کسی متعلق سے ہے ہمارا مسئلہ تو مجزد سے جھوڑنے کا ہے یہ مجزد کے اندر ان کی آواز سے بات کرنا یا مجزد کے اندر بھہرنا یہ ہمارے آداب کی خلاف ہے ہمارے برون کی جو ہدایت ہے اس کی خلاف ہے تو ہم اس کے خلافی ہیں ہمارا ہمارت والوں کا یا ہمارت کی ساتھی کا اس کے اندر کوئی طریقے سے کوئی بھی اس کے اندر دخلی نہیں نہ ہمارے ساتھی وہاں پر موٹی سے بلکہ جب سے یہ ان کے بھوٹ کے مشروع سے جب سے یہ ہنگامہ شروع ہوا ہے انتا تب سے ہمارے ساتھی کو ہم نے ہدایت اس طرح بھی جیسے دیئے ہیں کہ وہاں کے قریب بھی ہم نہیں جائے کوئی ساتھی اگر ایسے کوئی خبر آدھ بھی گئی تو ہمارے کوئی ساتھی وہاں موجود بھی نہ رہے تاکہ ان کے دل میں شک و شوا بھی نہ ہو بہت اچھا اس لئے ہمارے کوئی ساتھی آپ کو اس کے جو واتسیپ کے جو اوپر جو ویڈیو جو آپ کو تلائی جاری ہیں یہ انہی کی ساتھیوں کی بنائی نہیں ہے ہمارے کوئی ساتھی وہاں پر جا کر جانمہ مجیس کے اندر جا کر یہ ویڈیو بھی نہیں بنائے اچھا اچھا یہ ہمارے ساتھی ویڈیو کے بھی خلاف ہے نہ فوٹو نکالتے نہ ویڈیو کے سب ہمارے خلاف ہے اس لئے خلاف ہے مطلب یہ ارسل میں ملا کے یہ ہوا کہ یہ خود ہی لڑے ہیں ہم ہی لڑے ہیں ایک علماء دوسرے علماء کے اوپر بہتان لگا رہے ہیں یا ازام لگا رہے ہیں جو بھی ہے یہ انہی کے طرف سے انہی کی وضاحتیں آتی ہیں بعد میں وضاحتیں آنے کے بعد میں یہ خود ہی اس کی تردید کر دیں یا اس سے خلاف بات کر دیں یا آپ سے انہی کا انتشار ہے اچھا اس میں ہمارے کوئی ساتھی کا یا کوئی اور چیزوں کا اس میں کوئی داخلی نہیں اچھا چلیں رضا کر لیں انشاءاللہ اللہ آپ کو جزا اچھا رضا فرمائے اسلام رضا کر لیں اسلام موسیقا